عابد کے لئے راہِ نمہ مہدی اے مہود عاشق کے لئے راز وفا مہدی اے مہود عابد کے لئے راہِ نمہ مہدی اے مہود عاشق کے لئے راز وفا مہدی اے مہود فانی کے لئے درس بقا مہدی اے مہود باقی کے لئے راہِ نمہ مہدی اے مہود بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اللہ الرحیم بلحی سرات و التسلیم عما برات اقلقا اللہ تبارک وطانا فی کلامه سدیم والقرآن لدیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امرو اللہ لیعبداللہ مخلصین لہو الدین خنفاء ویقیم السلاح ویوتو الزکاة وزالک دین القیم اشادت لازمدی ہے اور ان لوگوں کو حکم دیا گیا تو ایک اللہ تبارک وطانا کی عبادت کریں تو اس طرح کریں کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے عبادت کریں اور خنفاء سب سے سب کے تیرے میرے راستوں سے حق تر ایک اللہ کے ہو کر عبادت کریں ویقیم السلاح اور نماز کو قائم کریں ویوتو الزکاة اور زکاة عضا کریں کیونکہ یہی مضبوط دین ہے جیسا یہ کل دماغ میں اعلان کیا تھا کہ آج کی تقریب حقائد صحیحہ کے تحق اس کے عنوان کے تحت کی جا رہی ہے میں اس نے اس عنوان کو رکھا کہ لوگوں کو عقائد صحیحہ اور عقائد باطلہ میں پرخ معلوم نہیں ہے عبادت صحیح کونسی ہے اور عبادت غلط کونسی ہے جس میں بھی لوگوں کو تمیز نہیں ہوتی وہ دین تیم کیا ہے مضبوط دین صحیح دین کیا ہے اس کو بھی اس کی بھی لوگوں کو خبر نہیں ہے میں آج بڑکیوی تقریب جس میں واقعات ہوں قصے ہوں بیان کرتے ہوئے آپ کا وقت ضائع کرنا نہیں چاہتا آج کی میری باتیں چھوز عقائد کو لی ہوئی ہیں میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ملوان نہ صرف یہ کہ عقائد صحیحہ سے واقفیت حاصل کر لے بلکہ اقائد باطلہ سے بھی واقف ہو کر ان سے بچنے کی کوشش کر لیں آج بہت سے جماعتیں ایسی پیدا ہو چکی ہیں جو اللہ اس کے رسول کے نام سے آپ کے سامنے چلتی ہوئی باتوں کو پیش کر لے گی لطفازی کے ذریعے زبان کی تیزی کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتے ہیں اور عمل کی چند باتیں آپ کے سامنے پیش کر لے گی ہمارا ملوان جو ان باتوں سے نام واقع پیتا ہے وہ چکنی چپڑی یا ضرورہ دیلی واضی باتوں کو سن کر یہ سمجھتا ہے کہ ایسی باتیں تو ہمارے تانس بیان نہیں ہوتی کیا اچھی باتیں کرتے ہیں اور کوئی تو کہتے ہیں کہ اچھی باتیں ہوتے ہی نماز کی روزے کی یہی باتیں پیش کر جاتی ہیں وہ تاثر ہوتا ہے اور اپنوں کے تعلق سے یا خود کے تعلق سے پھر اسی بیداری بھی پیدا کر لیتا ہے تمہیں چاہتا ہوں کہ تمہاری بیداری بیداری میں بدلنا ہے جہاں آپ حقائط اور صحیح حقائط جانتے ہوں وہاں آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے جہاں جہاں گھڑ ہوتا ہے جس کے نیچے گندگی رہتی ہے بارش پڑھتی ہے تو وہاں پر ہریالی پیدا ہو جاتی ہے تو اس ہریالی کو دیکھ کر اسے چمن مت سمجھو وہاں آپ ادم رکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ وہاں گھڑ ہے سوائے گندگی کے اور کچھ بھی نہیں ہے یہ ہری بھری گھانس کو دیکھ کر پریشنگ اور خدمت ہو جاؤ نیچے دیکھو کہ اندر کیا ہے یہ ہری بھری گھانس جو اور نظر آ رہی ہے تو اس سے آپ متانستر مت ہونا دھوکہ مت ہونا تو ان چند باتوں کو آپ کے سامنے بڑھوں گا آج جو جوابیں خلاب رسول کے نام سے آپ کے سامنے آ کر باتیں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن سے آج ہمارا نوجوان میں ہوتا اسکر بہتا ہے میں ان کے سامنے میں چند باتوں کو حقیقتوں کو بیان کروں گا اور یہ سمجھو کہ آج کی یہ مجلس غضل نہیں ہے یہ پخت مطلع ہے یہ پخت ایک مطلع ہے جس کے پیچھے پوری غضل میں آپ کے سامنے سنا ہوں گا ایک ہی منجلس میں غضل تو سن لیتے ہیں لیکن تخریے اور منجلس ان کو ایک ہی منجلس میں پوری غضل میں آپ کو سنا نہیں سکتا میں کوشش کر رہا ہوں کہ جہاں وہاں اقائد صحیحہ آپ کے سامنے بیان ہوں وہاں اقائد باتیدہ کو بھی آپ کے سامنے رکھوں مسلطہ و تفریوں کا پنچنہ چلنے والا ہے میں آپ کو معلومات پر بہلوار کرنے کی پوری پوری کوشش کروں گا وہاں ویسے عمر ڈھٹ رہی ہے لوگ بولتے ہیں کہ عمر بڑھ رہی ہے عمر ڈھٹ رہی ہے اور صحیح بھی متاثر ہوتی جا رہی ہے یہ خیال اللہ تعالیٰ کا فضل رسول اللہ مہنگی معاود کا سبقہ ہے کہ آج بھی اس آواز کے ساتھ آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں اور میں جی بھی رہا ہوں تو دعا سے نہیں آپ کی دعا سے جی رہا ہوں بے شیخ بے شیخ سفان اللہ اور اللہ حبت و تعالیٰ میں یہی دعا بھی ہے کہ اللہ جب تک میں جویت کے تل اس سے حقایت کا اظہار کرتا رہوں اور حقایت کے اظہار کرنے کے لئے مجھے تجھ سے مدد ماننی چاہیے مدد مانتا ہوں تیرا فضل میرے سامنے حال رہے گا اور حقایت کو مجھے دیتا رہے گا میں لوگوں تک پہنچاتا رہوں گا اس لئے کہ بات کرنا مجھے آتا ہے اور ماحول کے طوال سے بات کرنا اور لوگوں کو دیکھتے ہوئے بھی ان کے ذہنوں میں جو باتیں پر گریش پاتی ہیں ان باتوں ان حدشات کو سامنے رکھ کر انشاءاللہ حقایت کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کچھ ہی سر ہوں گا اور ایسی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا جن کو سن کر آپ چونک جائیں گے اور چمکنے والے چونک بھی جائیں گے کہ ہم کیا سن رہے تھے ہم کیا دیکھ رہے تھے اور حقیقت میں کیا ہے یہ حریعالی نظر آتی تھی اس کے نیچے سوائے نجاست اور گندگی کے اور کچھ بھی نہیں ہے حقائلِ تحق سیعہ کے تعلق سے آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیئے کہ حضرت حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت مہدیہ معلود علیہ السلام نے قرآنِ صریف کو پیش کرتے ہوئے جو باتیں آپ کے ساتھ میں پیش کی جن حقائق اظہار کیا انہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اور اللہ کی کتاب سے پہلے اللہ کی ذات کو پیش کیا اور انہوں نے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے قرآنِ صریف میں اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام آئے ہوئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں اور سب صفات اچھے ہیں بہت سے نام آئے ہوئے ہیں بہت سے نام آئے ہوئے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بعض زماعتیں ایسی پیدا ہوئی ہیں کہ جن کو یہ کہنے سے بھی باک نہیں ہے در نہیں ہوتا کہ وہ قرآن کی ایک آیت سے غلط استطر کرتے ہیں آیت کو اس سے اندازہ ہوگا کہ جو لوگ قرآن کی آیتوں سے اللہ کی ذات کے بارے میں جو غلط استطر کرتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے آدھ کر کتنا غلط استطر کرتے ہوں گے جن کا تعلق مہدیہ ماؤس سے بتا ہے اللہ کی کتاب کو پڑھ کر اللہ کے نامات کو لے کر اس کے سواب کو جب دیکھتے ہیں اور اللہ کی ایک آیت سے صدا کرتے ہیں ان اللہ آپ بھی پڑھتے ہیں ان اللہ وَعَلَىٰ کُلِّ شَئِينَ عزیر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خدرت رکھتا ہے صحیح بات ہے یہ تو وہ کہتے ہیں جب اللہ ہر چیز پر خدرت رکھتا ہے تو اللہ جھوٹ بولنے پر بھی خدرت رکھتا ہے جھوٹ بولنے پر بھی خدرت رکھتا ہے اگر آپ کو میری بات تلقیم نہ ہو تو آپ کتاب تحزیر اُن ناس اٹھا کر دیکھو تو اس میں آپ کوئی بات ملے گی کہ جہاں اللہ ہر بات پر خدرت رکھتا ہے تو جھوٹ بول بھی سکتا ہے میں کوشتا ہوں کہ کیا کوئی مسلمان اور مومن اس بات کو صحیح مان کرتا ہے اللہ کا فرمان کا مطلب کیا ہے اللہ یہ کہتا ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ میں کسی چیز پر خدرت نہیں رکھتا میں ہر چیز پر خدرت رکھتا ہوں تو کیا اس کے معنی بھی یہ ہوسکتے ہیں کہ میں جھوٹ بھی بول سکتا ہوں اب اس کے بات موضباللہ آپ اس برائیوں کی فہرست اپنے سامنے رکھو تو کیا اللہ وہ سب بھی کام کر سکتا ہے یہ دو کاترات کے سامنے اللہ کا نام لیتے ہیں اللہ حجلد جرالہ اب حقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر بھی خادر ہے وہ خدیر کی جو آیت ہے وہ آیت غرط ہو جاتی ہے جب بات ہو رہی ہے تو بات کو وقت کے مواقع کے تناظر میں دیکھنا چاہیے کانسپریسی سے کہتے ہیں اس میں دیکھنا چاہیے اللہ کیا فرماتا ہے اللہ پر کہتا ہے کہ میں کافر کو بھی مسلمان بنا سکتا ہوں اور وہ مسلمان جو اپنے مسلمان ہونے پر فخر کرتا ہے غرور کرتا ہے میں چاہوں تو اسے بھی کافر بنا سکتا ہوں خبردار اپنے آپ سے مسلمان ہونے پر نماز کرنے پر روزہ رکھنے پر لمبی داڑی چھوڑنے پر جبا پین کر اپنے آپ کو بہت ہی اونچا متقی پریزگار ثابت کرنے والے اگر تو اپنے آپ پر ناش کرتا ہے اپنے آپ پر تو غرور کرتا ہے تو خبردار اپنے عامال پر تو غرور مت کر تیرا عمل بھی خدا کا عطا کر رہا ہے خدا نے عمل کی توفید بھی بطو کر رہا ہے اگر آپ تو اپنے آپ پر فخر کرتے ہوئے دوسروں کو حقیر نظر سے دیکھتا ہے تو اللہ اس بات پر خاضر ہے کہ اس کو متقی بنا دے گا اور تجھے پاسے کو پاجر بنا کر کھوڑ دے گا ایک بات تو یہ ہے کہ ملدہ کا نام لیتے ہیں تو اللہ کے تلو سے یہ باتیں پیدا کرتے ہیں اور یہ ان کا مذہب ہے یہ ان کا حقیقہ ہے میں جب بات کر رہا ہوں کتابوں کے حوالوں کے ساتھ بات کر رہا ہوں اگر آپ کسی کچھ اپنے دا کر دیکھ لیں اس کے بعد جب بات آتی ہے کلمہ طیبہ کی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو شرک کو پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ میں فقط اللہ کا یہ بولنا کافی تھا کہ لا الہ الا اللہ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کالی لا الہ الا اللہ کو کلمہ طیبہ نہیں کہتے کلمہ طیبہ اس وقت پورا ہوتا ہے تب ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ نکلتا ہے اللہ نے تو رسول کو اپنے کلمہ میں شامل کر لیا اس کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کے پاس کلمہ کے معنی کیا ہی یہ سمجھو ان کے پاس کلمہ کے معنی یہ ہے کلمہ طیبہ کے معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا یہ قرار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منخصد کا ارہار اور ہمارے پر کلمہ طیبہ کا مطلب یہ ہے اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور حظمت مصطفیٰ کا اضحار کہ جب یہ دونوں باتیں ہیں تو کلمہ طیبہ بنتا ہے کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہہ کر مطمئن نہیں ہو جاتا جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار نہیں کرتا وہ اپنے عضا نہیں کرتے مصطفیٰ مطمئن نہیں ہوتا مجمعاتیں ایسی ہیں جو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں یہ نا خدا کی بات الگ ہے آہ یا رسول اللہ نہیں یا یا رسول اللہ نہیں پکرنا چاہیے فقط یا اللہ کہو یا رسول اللہ مطمئن ورنہ شرک ہو جائے گا اور تم کیا خدا کو بھی مجھوی بنانا چاہتے ہو اس لئے تو اپنے نام کے ساتھ محمد قبل ساتھ رکھا ہم کہتے ہیں کہ نہیں پاہ دوہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اللہ تو اللہ ہے بس اسی کو پکارو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے تو کہتے ہیں آپ نہیں جانتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچہ رہیں میں پوچھتا ہوں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کیا ہے اللہ نو ہے جب محمد کو رکھا تو تم کہتے ہو محمد کو بچھا اور اللہ کہتا ہے محمد کو نو اسی وقت کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ رکھا اگر وہ کانی بچھا ہوتا تو کبھی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد رسول اللہ کو اپنے نام کے ساتھ نہ جوڑتا جب میں اللہ نے جوڑ لیا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ تعالیٰ کا مقام بہت روچا ہے عظمت مصطفیٰ کو سمجھنے کی لغوت ہے عظمت مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ جانتا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے میں آپ کو ایک بار بتاؤں میں آپ کو ایک بار بتاؤں اللہ کون ہے اللہ کیا ہے کسی کو خبر تھی کسی کو خبر نہیں تھی اللہ تعالیٰ کا تعالیٰ کس نے کرایا کس نے کہایا ہے تو اللہ صبر کو تعالیٰ کیا اس بات سے خوش نہیں ہوگا کہ دنیا تو کتھروں کو خدا گئے رہی تھی ان کے سامنے جھک رہی تھی یہ ہستی وہ ہے جس نے میرا تاروخ بندوں سے کرایا یاد رکھو یاد رکھو میری اس بات کو اللہ صبر کو تعالیٰ کا تعالیٰ کرانے والی ہستی کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے لئے کیا کیا اللہ نے ایک عجیب بات دو رہا ہوں اس کے لئے کیا کیا اللہ نے اللہ نے پہلے محمد کا تعالیٰ لوگوں سے کروایا آپ حمدتے ہیں کہ محمد نے اللہ کا کلمہ پڑھوایا میں کہتا ہوں اللہ نے پہلے محمد کا کلمہ مخلوق سے پڑھا پہلے کس نے کلمہ پڑھایا اللہ نے کس کا کلمہ پڑھایا محمد کا چالیس ساب تک مچے کے لوگوں نے محمد کو دیکھا تو محمد نہیں کہا حاضر امین یا صادق یا صادق امین صادق کے نام سے پکارا اللہ نے جب چالیس ساب تک یہ بات ہو گئی تو اللہ نے کہا محمد چالیس ساب تک میں نے تیرا کلمہ لوگوں سے پڑھایا اب تو میرا کلمہ لوگوں سے پڑھا اب اندازہ اور محمد مستطاع صلی اللہ علیہ وسلم صاحب خدا کے پاس کیا مقام ہے محمد مستطاع صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے تعاوض کرتا ہے جبکہ اللہ نے پہلے محمد کا تعاوض لوگوں سے کر رہایا کوئی نام لیتا نہیں تھا اور کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں محمد نام آسانی سے دینے تھے محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پکارتے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عزت تھی کہ اللہ نے کبھی بھی پکارا بھی تو نام سے نہیں پکارا مختلف ناموں سے پکارا جو اصاف تھے آپ کے ان سے پکارا پھر کبھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تصول کا نام لے کر یا محمد نہیں کہا یا یراہیم کہا یا آدم اس کن فرما دیا اے آدم تن جنت میں رہو یا آدم تن ادر یاوہ زمین پر یا یراہیم کے نام سے پکارا یا یوسف کے نام سے پکارا مختلف پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف ناموں سے پکارا مگر عظمت سامنے رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سامنے رکھا اور کبھی یا محمد نہیں یا فین تا فین تاہا یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدسر مختلف ناموں سے پکارا تو یا ایوہ النبی یا ایوہ الرسول ان ناموں سے پکارا مگر کبھی بھی یا محمد کے نام سے اللہ نہیں پکارا یہ ہم کو سبب دینا تھا میں خاضر اور محبوب ہو کر جب میں رسول کو نام سے نہیں پکارتا تو اے لوگو تُن کو بھی چاہیے کہ محمد کھڑے ہو کر دروازے پر جا کر یا محمد یا محمد یا ایوہ رسول ایسا تن کو پکارنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اجازت دی کہ تم میرے گھر کو آؤ چلا کر بات کرو چیخو اتارو مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت موجینہ جاؤ اگر اللہ اپنی آوازوں کو رسول کی آواز پر مکم چکھ دو کیونکہ مخام رسول بہت بڑھا ہے لا ترفو اتارو نبی اپنے آوازوں کو رسول کی آواز پر مکم چکھ دو اور جب مکہ جاتے ہیں تابق جانے والے جانتے ہیں پردہ فکر کر جیوار سے رکھ کر فکر کر یا اللہ میں گنہگار ہوں میں شتاکار ہوں میرے گناہوں کو بغزے فکر کر کہتے ہیں پر اللہ فکر کر کہتا ہے میں اللہ ہوں مجھے فکر کر لو میں خبردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ تو ان کے خدمت میں گن کی آواز پر ان کی مسترو یہ نہیں کہ رسول اللہ جب تک زندہ تھے جب تک کی یہ بات ہے ہم تو کہتے ہیں آج بھی رسول زندہ ہیں اور یہ لو یہ کہتے ہیں مر گئے ہو گیا گیا کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم بھی یہ کہتے ہیں عقیدہ صحیحہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم اپنے جن میں یہ قیدہ رکھیں مضغوصی کے ساتھ کہ آج بھی رسول زندہ ہے اس کا ثموت یہ ہے آپ کرنا پڑھتے ہیں شہادت کا تو کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے اس کے ساتھ کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہے تو زندے کو ہاں کہتے ہیں جب زندے کو ہاں کہتے ہیں جب زندے ہوں پھر یہ کہنا آرے وہ مر گئے ہو گئے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے خیامت تک ہی نہیں خیامت کے بعد حشر کے میدان میں بھی تم سب کس کے پاس جاؤ گے جب بھی رسول اللہ ہی ہے جو ہمارا دامن پکڑتے ہیں ہم ان کا دامن پکڑتے ہیں وہ مر گئے ہو گیا گیا یہ کہنے والے مر جائیں گے رسول اللہ باقی رکھ ہے باقی بھی رسول کا مرض باقی رسول اللہ آج بھی زندہ ہے ایک سکنڈ کے لئے نظروں سے اوجھل ہوئے پھر اس کے بعد رسول اللہ زندہ آئی اور آپ زندگی کی کئی علامات ہیں کئی علامات جس رسول اللہ زندگی محمود کی ہے اور یہ علامت یہ ہے یہ علامت یہ ہے سب کو معروف ہونا چاہیے کہ جب کسی آدمی کا انتقاب ہو جاتا ہے تو اس کی بیوی عدد گزارنے کے بعد دوسرے مرد سے شادی کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی یہ کل سکتی ہے رسول اللہ صلی اللہ کے وصال کے بعد کیا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی بیویوں کو سے دوسرے مردوں کو نکاح کرنا جائز کرا دیا گیا ہرگز نہیں قرآن میں صاف آ گیا اُنَّا اُمَّ حَقُم قصور کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں اس کے ساتھ یہ گئے دیا اب ارزا تم میں سے کوئی رسول اللہ صلی اللہ کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا جائز نہیں ہے دو باتیں موجود ہیں ایک یہ مرے ہوتے تو بیوہ ہوتی جب مرے نہیں تو میرا کہتے ہو رسول کی بیوی کہتے ہو تم رسول کی دو کہتے ہو تم وہ تو تمہاری مان ہے اور کون سا مرد ہے جو اپنی ماں سے کر سکتا ہے چاہل کہ کوئی مرد کیوں نہ ہو جائے لیکن کیا کوئی اپنی ماں سے نکاح کر سکتا ہے اگر صلی اللہ صلی اللہ کی زندہ تی چی نے کہ کسی کے لیے نہیں ہے تو کہ رسول مرگئے ختم ہو گیا ختم ہو گیا ہی مرت حسط گی بت رات نہیں برو رہا ہوں حقائق کی بات دو رہا ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کبھی پڑھا کہیں آپ نے کبھی پڑھا نہیں تو جاؤ اور کتابیں پڑھو صاحب کو معلوم ہوگا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات نے کبھی وہ کبھی عزت میں بیٹھی کہ معلوم ہوتا رہا ہوں کیا کبھی عزت میں بیٹھی نہیں کیوں نہیں بیٹھی مرے ہوتے تو عزت ہوتی جانتا نہیں ہوا تو عزت مرانے کا بہت ہے یہ ہمارا عقیدہ صحیح آئے اب اس کے خلاف جو باتیں کر لیتے ہوں گے تو عقیدہ بات رہا ہوں جہاں رسول اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بات ہی کلتی ہے تو اس میں بنیادی باتوں کو بھی آپ کو یاد اکنا چاہیے کہ حضور کے تعلق سے ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے صحیح عقیدہ ہوگا تو پھر بات بھی صحیح نکلتی ہے اور اللہ کی طرف سے صحیح دل میں صحیح عقیدہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ صحیح باتوں کا بھی انقا کرتا ہے اس لیے کہ ہم جب معمولی فری پانی لیتے ہیں تو برطن کو پہلے دھوتے ہیں اس کے بعد میں پانی ڈال رہے ہیں اور جب برطن غریب ہوتا ہے تو پاک پانی بھی نہیں آتا اللہ بھی جلوں سے پاک دیتا ہے تو اپنا فیض داخل کر دیتا ہے جاری کر دیتا ہے اور اس کا گندے ہی دل تو اللہ تعالیٰ صحیح خیال کو جن کے جلوں میں نہیں لگا تو اپنے عقیدہ پر صحیح کرو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جہاں وہ حضانیت کے اقرار کرتے ہیں وہاں عظمتِ مصطفیٰ کا بھی اظہار ہونا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ یہی وہ حقی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم کو خدا ملتا ہے اور جو لوگ اس قسم کے عقیدے نہیں رکھتے بلکہ برائے نام پکار لیتے ہیں اور اس کے بعد رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے میں کہا کہ رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ کے پاس کیا ہے میں اب ان کے لوگوں کے پاس جا کر دیکھو تو کہتے ہیں محمد بشر رہی محمد بشر رہی ارے لوگو تم نے لفافر کو دیکھا اندر کے مضمون کو نہیں دیکھا لفافہ کابل ہے بھائی کابل ہے مگر کابل کئی حسم کے ہوتے ہیں یہ کابل ہے اور اسی کے برابر نوٹ بھی کابل سے ہی بنتا ہے شک کابل سے ہی بنتا ہے تو ہر کابل کو دیکھ کر حقیر مت سمجھو اس کابل پر کیا لکھا ہوا ہے اسے دیکھو تو قیمت معلوم ہوگی لوگوں نے رسول کے فقط کابل کو دیکھ لیا اور کہا کہ محمد رسول اللہ مگر نہیں مہجی مععود اور حساب صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط کابل کو نہیں دیکھا کابل میں کیا لکھا ہوا ہے اور کابل کیا ہے اس کو دیکھا جبیتا آپ نے فرمایا قرآن بھی کابل ہے تو کیا اس کو تھاڑ کر ہم پھیل سکتے ہیں کیا اس کے ساتھ تھاڑ کر پھیکنا تو بڑی بات قرآن کو بغیر وضو کے کیا اس کو ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں ہائے کیا قرآن وہ کابل ہے لکھنے والا گروشنائی سے لکھتا ہے اور پھر اس کو پرس میں جاتا ہے چھپا دیتے ہیں اس کے بعد میں بھی اپنی کتاب کو کابل پر دکھتا ہوں یا لکھواتا ہوں پرس میں یہ دیا جاتا ہے چھپ پر آتا ہے یہ ایک قرآن ہے اور ایک میری کتاب ہے لکھنے والا بھی ایک روشنائی بھی ایک قلم بھی ایک پرس بھی ایک مگر دونوں کتابوں میں کتنا فرق ہے فرق کس وجہ سے ہے فرق کس وجہ سے ہے کہ ایک میں اللہ کا کلام ہے اور ایک میں فقیر کا کلام ہے اسی طرح بچہرک تو سب آئیں لیکن بخت جی پاکے کو دیکھنے والوں اس پر مضمون جو ہے اس کو دیکھو تمہاروں میں ہوگا رسول کا مقام بہت ہونچا ہے ہیتنا ہونچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھلایا دعوت دی لوگوں نے اللہ تک جانے کی درخواست کی میں تو اللہ کے لئے درخواست کا استعمال نہیں کرتا پھر اتنا پہ کہتا ہوں میراج میں کیا کہا میں میراج میں اللہ نے رسول اللہ کو دعوت دی دعوت دینے کے معنی بھی آپ سمجھ سکتے ہیں برانے کے معنی بھی سمجھ سکتے ہیں اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس نکتے کو سمجھو اس نکتے کو سمجھو بیٹھائیں کون ہوا بیٹھائیں کون ہوا ساری دنیا اس کو دیکھنے کی محتاج تھی اور اللہ تبارکو تعالی مستر ہوا جبائی سے کہا جبائی جاؤ جاؤ اور بلا کر لاؤ تھوڑی دن بھی نہیں گزرے تھے اللہ تبارکو تعالی نے رسول اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی اور جو دینا چکتا تھا دیا اور بلا کر دیا موسیٰ تو دور پر جا کر بھی دیکھنے کی خواہش کی لیکن کہہ دیا لن ترانی نہیں بھئی بات دوں مخام شادی ہوتی ہے مائیوں چندرل میں چاہتے ہیں بچھاتے ہیں نا شادی سے پہلے شادی سے پہلے منجا 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 میں بٹھا دیتے ہیں یک دین دو دن پہلے منجے میں بٹھا دیتے ہیں اب اس کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ باہر میں نہیں کرنا کسی کو دیکھنا نہیں کمرے کے انظر بیٹھے رہنا چاہیے وہ دیری بیٹھتی ہے دو دن تین دن جیسا ان کے سمنہ ہوتی ہے بچھاتے ہیں پک تک نکا بھی ہو جاتا ہے اڑا کر بٹھا کے ہی پک تک جس کے ساتھ نکا ہوا ہے جب تک وہ نہیں آ جاتا کسی کو دکھایا نہیں جاتا اور جب جنوہ ہوتا ہے تو وہ وڑنی اٹھائی جاتی ہے پہلے کون دیکھتا ہے دلہ دیکھتا ہے پھر اس کے بعد دوسرے دیکھو دیکھنے کی جات ہو جاتی ہے اللہ پھر بٹھا نے کہا کہ مجھے تو نہیں دیکھ سکتا جب تک کہ میں جس کا ہوں کہ وہ جس کو میرا ہے جب تک بھنگی نہیں دیکھ لیتا اپنے ہم بھنگی نہیں دیکھتا جب تک بھنگی نہیں دیکھ لیتا یہ کس کا محام ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محام ہے اور لو کہتے ہیں بشر ہے بشر ہے بشر کے ماندے خال کیا ہے اے خال خال بھونے والو خال کو دیکھ کر تم جو ہے پسط اس پر حکم لگا دیتے ہو یہ دیکھو کہ اس کے اندر کیا ہے رسول اللہ نے فرمایا خدا نے کہا کہہ دو کہ میں تمہاری صلاح کا بشر ہوں کھانی اکتا نہیں بلدے اللہ دھوکہ کھا جائیں گے تو اللہ نے کہا اس کے بعد ہی بھونگی جا اِنَّمَا آنَا بَشَرٌ بِسْلُكُمْ یُعَا اِلَيَّا میرے بات اتنی ہے کہ میں وہ بشر ہوں جس کی تک اللہ کی جانب سے وہی آتی ہے اب تو یوہا کو ٹھوڑی دیا خالی بشر کو پکڑ لیا بہا مد کیا ہے بہا مد ہماری طرح کے بشر ہیں اب تمہاری طرح کے بشر ہیں تو در اونجی سے اشارہ کرو چاند کو اشارہ کیا پورے پوروان بھی ہو جاؤ جانتنا کام کرتا رہتا ہے تم تکڑے ہو جاؤگے چاند تکڑے نہیں ہوتا مگر یہاں بیٹھا اللہ رسول خالی اونجی کا اشارہ کرتا ہے تو چاند کو تکڑے ہو جاتا ہے بہا گشنے کی بات بک کرو بشنے کیونکہ انسانوں نے دیکھنا تھا اللہ تعالی نے چہرہ انسان کا بنایا بہت چہرے کے اندر کیا رکھا تم سو نہیں تکڑ سکتے وہ رکھا جو اونجی کا اشارہ کیا تو چاند تکڑے ہوا اونجی کا اشارہ کیا تو جوبہ ہوا سورج واپس آ گیا کلی کردی تو کھاری پانی میٹھا ہو گیا کلی کردی تو بھوڑے دیا میں جو ہوا خوشت ہو گیا تھا کلی کردی تو پانی جوشت مارنے لگا اور اوپر تک آ گیا کہ سب کس کے کعابتیں ہیں کہ سب کس کے موژے دات ہیں کہ سب کیا ایک بشر یہ کر سکتا ہے کولی یہ کہنا خالی بشر بھی نہیں کہہ رہے ہیں بشروں مسلوں تمہاری طرح کا میں بھی آدمی ہوں تمہاری طرح کا آدمی ہوں رسول اللہ صل اللہ صل اللہ ہم فرماتے ہیں مگر اس عزیز کو بھول جاتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے کون میری طرح ہے تم میں سے کون میری طرح ہے میں جن تمام روزے رکھتا ہوں راہ تمام اللہ کی عبادت میں کھڑے ہوتا ہوں تو چند لوگوں صحابہ نے کہا ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں تو اسرون نے پر آیا تم میں سے کون میری طرح کا ہے میں جو کر رہا ہوں تم نہیں کر سکتے اس لئے کہ میں اللہ کے پاس گزارتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے پھراتا بھی ہے اللہ تعالیٰ مجھے پھراتا بھی ہے وہ کیا پھراتا ہوگا وہ اللہ کو معلوم کھانے والے کو معلوم اور ہماری حالت کیا ہے ایک دن گزار گیا کھانے کو نے میرا دوسرے دن پاکے سے آنکھیں اندر پیٹ کو اندر جاتا ہے آنکھیں بھی اندر ہو جاتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ عنہ کا مقام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل سوہ میں دسال کہتے ہیں اسے مسلسل روزے رکھتے ہوئے چاہتے ہیں بس جاں مجھال چہرے پر بچھرے پر کوئی فرق بھی معلوم ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر لوگ کہتے ہیں جانکہ کچھوں جماعتوں سے جو ادھر ادھر جل سے مناتے پھلتے رہتے ہیں رسول اللہ کو پخت بشر کہتے ہیں اور ہمارا اعتقاد کیا ہوگا ہوں میں کہ رسول اللہ پخت بشر نہیں چہرہ بشر کا تھا اور اندر جو باتیں تھیں وہ سب ایسی باتیں تھیں جس اللہ میں ہو سکتی تھی کہل کیا ہونے والا ہے ہم کو خبر نہیں اور یہ لوگیں کہتے ہیں کہ نہیں غیب کو رسول اللہ غیب کی خبر نہیں جانتے اور میں کہتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ چیز تھی جس کا علم رسول اللہ تو نہیں تھا چاہ چیز تھی جس کا علم نہیں تھا پانچ باتیں ایسی ہیں جن کا علم سوائے خدا کے کسی کو نہیں ہوتا اِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةُ یہ ایک بات یہ ہے کہ قیامت کا علم کسے ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی یونس دیرور غیر بانش کب ہوتی ہے یہ اس کا علم کسے ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی شخص یہ جان نہیں سکتا کہ کل وہ کیا کھائے گا کیا کمائے گا وَمَا تَدْرِ نَفْسُمْ بِعَجِّ عَلْزِنْ تَمُوتْ اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ آدمی کہاں مرنے والا ہے سنجھے آپ میں یہ قرآن کیا ہے سنجھے آپ یہ باتیں کس کی ہیں یہ کون جانتا ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرور اللہ ہی کیا جس نے اپنے حبیب کو اپنی باتوں کو شیر نہیں کیا اپنے باتوں کو کسا شیر نہیں کیا ایسا بھی نہیں ہے اللہ تعالی نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کی خبر نہیں دی اگر قیامت کی خبر نہیں ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا قیامت کی نشانیاں نہیں بتائیں وہ کسی نہیں بتایا یہ باتیں بعد ایسی ہوتی ہیں بات راس کی باتیں ہوتی ہیں اور وہ راس کی بات کو میں کسی کو بہت بھی دیتا ہوں تو تاقید کرتا ہوں کہ تُو یہ بات کسی کو نہیں بتانا اللہ نے رسول اللہ کو باتیں بتا دی پر تاقید یہ کر دی کہ یہ بات پبلک کو نہیں بتانا ورنہ لوڈ کیا قیامت کی خبر نہیں ہے بات میں آنے والی ہے جو چاہے کرو باتیں راس کی بہتی ہیں تو بتاتے ہیں تو معلوم اس کو دوسروں کو بتانے کی خبر نہیں دیتے رسول اللہ تعالیٰ نے قیامت کی خبر دی تھی اور رسول اللہ یہ تک کہا کہ رسول اللہ حرمتے ہیں سنونونین آخری آدمی کو جانتا ہوں جو جنت میں جانے والا ہے آخری آدمی کو جانتا ہوں جو دوسرک سے نکالا جائے گا تو آخری کاسا سنون اب اس کو جانتا ہوں اور اس کے ماں کو جانتا ہوں باپ کو جانتا ہوں دھار کو جانگا ناموں کے پاس James niob hired miny revenir پھر گیا کہ رسول کو علم غیب نہیں تھا نہیں، مسئل نہیں، نہیں، ذات کے اتماسے نہیں تھا جب خدا نے معلوم کروا دیا تو تھا یا نہیں تھا ایک علم ذاتی ہے ایک علم کسی سے سکھتے ہوتا ہے جب سکھانے والے نے سکھا دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علم کو علم ہو گیا تو لوگ یہ کہتے ہیں آج کے کہ رسول کو علم غیب نہیں تھا اور ہم نے کہتے ہیں کہ ہماری صحیح عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علم کو علم غیب خدا کی طرف سے عطا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے آپ کو انہیں رہے تھا رسول کی تو بات آپ کیا کرتے ہیں رسول یہ جانتے ہیں کس کے ماں کے پیٹ میں بچہ ہونے والا ہے یہ بچی ابو صدی اللہ علم کا انتخال ہو رہا تھا رسول کی نظر جس پر پڑ گئی اس پر دنیا روٹن ہو جاتی تھی کس کی رسول کی بات نہیں کر رہا ہوں نہیں رسول اللہ کی نظر جس پر پڑ گئی اس پر دنیا روٹن ہو گئی تو صدی اللہ علم کا نصال ہو رہا تھا آپ وسیعت دکھ رہے تھے آپ کی بی بی کا نام بی بی خارجہ تھا تو آپ نے کہا بچیاں دو تھی تو آپ نے کہا میری وسیعت ہے کہ میرے بات جو بچے پچے گا وہ تین جنگیوں کو دے جائیں تو سب حیران ہوئے لگتیاں دو ہیں یہ تین کام سے آگئے تو اللہ صدی اللہ علیہ وسیعت نے کہا خارجہ خاملہ ہے اور اس کے پیٹ میں جو ہے وہ بچی ہے جب وہ ہوگی تو دے لینا رسول کی نظر جس پر پڑ گئی وہ کہنا ہے کہ پیٹ میں بچی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ رسول کو بھی بھردہ نہیں ہے صحیح اللہ علیہ وسیعت نے یہ ہے ہمارے پاس کا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو بھی ان میں غیب تھا مرحطائی تھا اس حقیب میں غیب نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان میں غیب سے مختلف برمانی آتا اس لیے سے ہم کہتے ہیں یہ کیتاب رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھا کی رکھو رسول اللہ کے ساتھ عقیدہ نہیں رکھو کہ تکا ہوگا کیوں کہ اسی کا حصہ یہ نکلا کہ جب رسول اللہ علیہ وسلم نے مہدیہ معاوض علیہ السلام کے تعلق سے جب بشارتیں دیں تو لوگوں نے اس کا بھی انکار کر دیا اب حضیثوں کے بارے میں تو بولنا ہی بیکار ہے جو قرآن کے بارے میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اس کے عادیس کے بارے میں میں آپ کے ساتھ میں کیا بات کر سکتا ہوں ہمارے عقیدہ تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مہدیہ معاوض علیہ السلام کے تعلق سے یہ بشارتیں پرانسلک میں دیں یہ بشارت بھی ہے اے ایمان والو صحابہ سے کتاب ہے اے ایمان والو تم میں سے جو کوئی مرتب ہونا چاہے دین سے پھر جانا چاہے تو پھر جائے ہمیں کوئی رفتہ نہیں ہوگا کیونکہ ہم اپنے دین کی تقویت کے لیے اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنے تم روگوں کے عقائد کی حفاظت کے لیے اللہ کہتا ہے یاکر اللہ ہو بے قوم اللہ تعالیٰ قوم کو ڈانے والا ہے وہ قوم وہ ہوگی کہ اللہ اس سے پہلے محبت کرے گا اور قرارتر وہ قوم اللہ سے محبت کرے گا لوگ کہتے ہیں کہ اس کے براہ ابوکر صدیخ ہیں اس کے براہ ابوکر صدیخ ہیں کیا ابو صدیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ابوکر صدیخ کے زمانے میں یا تو ابوکر صدیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین سے پھر گئے تھے تصوفہ انخریف تمہارے اللہ کے صحابہ کی جماعت نہیں ہو سکتی بات کے دور کی بات پہ ہی جا رہی ہے لوگ پرزے راز دیتے ہیں آیتوں کے ترجمہ کرنے پر من مانی اپنا ترجمہ کرتے ہیں اور وہ باتیں جن کا تعلق مہدی امعوت علیہ السلام کی ذات سے یا مہدی امعوت کے قوم سے ان باتوں کو چھپا کر آپ کے سامنے دکھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ عقیدہ صحیح رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی حضر کے ترجمہ کیوں رسول معاملی نہیں ہے رسول اللہ کے ترجمہ اللہ کہتا ہے کہ سب یہ جتے چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب تو پیلی ہیں اصلی چیز ہے تو کہ ہم مر اے رسول اگر تو نہ ہوتا تو میں نہ آسمان پیدا کرتا نہ زمین پیدا کرتا اور پھر بات میں جتی چیزیں پیدا ہوئے ہیں کہ سب تو پیلی ہیں ہم سب کس کے تو پیلی ہیں پیدا کرنا چاہا اللہ نے رسول کو اور رسول کے تو پیل میں اللہ نے ساری دنیا کو پیدا کیا اپنا جلوہ دکھانا چاہا رسول کو اور رسول کے ذریعے سے جو اس کے تاجیب بنے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دیدار سے انتظر شرک کیا پر پہلے اللہ نے اپنے دیدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جو بشر کہتے ہیں آپ معلوم ہیں کہ رسول اللہ فقط بشر تھے کیا ہوں کچھ تھے برو صلی اللہ بشر تھے پیٹھا تھے یہ بھی دنیا میں جب آئے تو یہاں پرو رسول تو رسول اللہ بشر تھے اور اس کے بعد کیا بنے رسول براتو معلوم ہے بشر اور رسول کے درمیان ستائیز درجے ہوتے ہیں کتنے ستائیز درجے تیہ کرتا ہے ایک سر تو اگر اللہ چاہا تو وہ نبی بن سکتا ہے اب پخت بشر ہے یہ تو آپ بھی بشر ہیں قناہ بھی بشر ہے رسول بھی بشر ہے تو پھر فرص کیا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی statistically بشر سے نبی بننے کے لیے کتنے درجے تیہ کرنے پڑے ستائیز درجے تیہ کرنے پڑے اور پھر hadi کہ ایسا وقت بشر ہیں کتنے بشر ہیں یہ سب ہو جا سکتے ہیں لوگوں جاوال سامنے наши государập پر یہ راستہ بنایا کیا رہا ہوسکتہ اس کے پہلے inator پتھر اور یہاں جو ہویاں بیٹھے ہوئے ہیں جو ہویاں ہیں یہاں تو جو ہو جوں کے پاس یہ پتھر ہیں وہ پتھر لاکر سڑک بنا دیتے پتھر پتھر میں فرق ہے یہ پتھر کھوپروں میں آتا ہے اور یہ پتھر کروڑوں میں بکتا ہے اگر تم فقط پتھر کہو گے تو تمہاری انسمجی کی بات ہے اسی طرح جب پتھر میں فرق ہے تو بشر نہیں پٹھ کرتا ہے یہ ہی ہو کرتا ہے یہ بشر وہ ہے جو گلیوں میں تھرتا ہے اور یہ بشر وہ ہے جو آس کر بیٹھتا ہے یہ بشر وہ ہے جس کو ہم بڑھانا پسند نہیں کرتے اور یہ بشر وہ ہے جسے اللہ بلاتا ہے یہ بشر وہ ہے جس طرح ہم گول سے بات کرتے ربقی دیتے ہیں اور ایک بچر وہ ہے جسے اللہ کہتا ہے خبردار اس کی عظمت کرنی چاہیے اس کی آواز پر اپنے آواز کو بلند نہیں کرنا چاہیے ایک بچر وہ ہے جس کے کان کے پاس ہم موں لے جا کر بات کرتے ہیں اور ایک بچر وہ ہے کہ اللہ کہتا ہے خبردار اگر رسول سے سرگوشی کرتے ہو تو کچھ صدقہ دے دیا کرو کہ تم اپنے ناپاک موں کو رسول کے کان کے پاسے سے چلے گئے میں اپاک کرتا ہوں تم باپ نہیں کر سکتے تو علی فرماتے ہیں جب بھی رسول اللہ کے خدمت میں جاتا تھا تو پہلے صدقہ دیتا تھا پھر حضور کے دربار میں جا کر دیا اللہ نے کہا کہ نہیں مشارع بھی کرو تو تصدقو تو کچھ صدقہ دیا کرو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ بے عجبی ہو جائے اللہ تعالیٰ اپنی بے عجبی کو تو برداش کر دیتا ہے لیکن رسول کی بے عجبی تو اللہ پر داشت نہیں کر سکتا یہ صحیح عقلہ ہے میں آج کے جماعتیں جو پہلے ہوئی ہیں ان جماعتوں پر جا کر دیکھو تو آپ مغلق ہوگا کہ ان کے پاس عظمت مصطفیٰ کی کوئی بات نہیں ہے دنگوٹی جاندے نا دنگوٹی دے دنگوٹی دنگوٹی بھی جاتی ہے پھول سے رس چوزتی ہے شہر کی مکھی بھی جاتی ہے اور رس اس کا چوزتی ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے بھول کی رس چوزتی ہے تو زہر بندا ہے اور شہر کی مکھی رس چوزتی ہے تو شہر بندا ہے تو تم بنجو دیکھ کر چوزنے والوں کو دیکھ کر ایک نہیں کر سکتے تو پیزے خدا کو چوزنے والے کو دیکھ کر دو ایک سر کہاں سے ہو سکتے ہیں دو ہرن دو ہرن ایک ہی سبزہ کھاتے ہیں ایک ہی ٹالی سٹب ہوتے ہیں لیکن یہ اسے سخت گندگی کے سوا کچھ بھی نہیں نکلتا اور ایک ہرن سے خجبو نکلتی ہے پرک پاروں ہوا یا نہیں ہوا کھانے میں دونوں چری مگر کیونکہ ذات الگ ہوتی ہے دیکھنے میں دونوں ہرن لیکن یہ ذات الگ ہوتی ہے تو ایک کھانتا ہے پاری بھی نکلتی ہے اور یہ کھانتا ہے تو ناکے میں خجبو رہتی ہے دونوں کو ایک کرنے کی کوئی نہ کرو رسول نے ہم کو سکھایا یہ ہمارا حقیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طاقت سے یہ ہمارا حقیدہ ہے اس کے سوان جو علاقہ حقیدہ ہوگا وہ غلط حقیدہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے بچن ہیں ہر جز نہ کہو کہ ہمارے جیسے بچن ہیں لیکن کھانتا ہے بہت ہی بلندوالا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طاقت سے بھی حقیدہ صحیح ہوگا تو یہ سب کیوں ہوتا ہوں رسول اللہ کے طاقت سے اس لئے کہ تحاف کے معلوم ہو جائے کہ رسول اللہ کی بات عظمت ذات کی بات کی عظمت ہوگی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے ذریعے جس ہستی کی خوشحبری دی ہے اس ہستی کے طاقت سے بھی آپ کو اس بشارت کے طاقت سے بھی آپ کے ذات میں عظمت پیدا ہو سکتی ہے جب حصل بشارت دینے والے کی ذہنیت کے عظمت کے طاقت سے آپ کا ذہن تیام نہیں ہے تو جس کی بھی ہستی کے طاقت سے مشارت دی جاتی ہے اس کے طاقت سے آپ کے پاس کیا پیدا ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ میں ہمارے لئے کتنا بھر سے آپ کو معلوم نہیں رسول اللہ کا ایک کام کے بعد سمات رسول اللہ ہمارا کرما کیا ہے بولو بھئی رائلہ رسول اللہ رسول اللہ کیا تھا لا الہ الا اللہ انہی رسول اللہ کیا تھا لا الہ الا اللہ انہی رسول اللہ جب بشار ہی ہمارے ویسے ہی یہ آپ ہو سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں آپ کے قلمہ لا الہ الا اللہ انہی رسول اللہ رسول اللہ پڑھے ہیں اتبا کرنی ہے تو کہ اتبا اس کام میں بھی اتبا ہو جاتی ہر کام میں اتبا نہیں ہوتی ہر کام میں اتبا نہیں ہوتی رسول اللہ کہتے ہیں انہی رسول اللہ رسول اللہ نے مرتبہ ازام دی ایک مرتبہ تو رسول اللہ صلی اللہ نے ازام کہتے ہیں ازام میں آپ کیا کہتے ہیں اشکدو انہ محمد رسول اللہ اتفاق سے کوئی بھی نہیں تھا رسول اللہ انہوں کو عزان دینی پڑی رسول اللہ انہیں عزان دی اور نے کہا اشکدو انہی رسول اللہ کیا آواز ہوگی ہو اور کیا گرمالی سے بھی رہ دیں گی اور قوت کو دیکھئے کہ رسول اللہ خود گواہی دے رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو کلمہ بھی فرق ہوا یا نہیں ہوا کہاں رسول اللہ انہوں کی عزان تو کہاں رسول اللہ انہوں نے کلمہ ایسے کرنا کرنا کتنا مرافر پیدا ہوئے ہیں آپ پر کتنی نمازیں فرق ہیں کتنی نمازیں فرق ہیں صحیح ہے رسول اللہ انہوں نے پر چھے نمازیں فرق تھی رسول اللہ پر چھے نمازیں فرق تھی پانچ نمازیں تو مختلق ہیں چھتی نماز تحجید کی اللہ رات کو اٹھا تحجد کی نماز پر یہ تیرے لیے فرض ہے اور خاص تیرے لیے فرض ہے ہمارے لیے سنت ہو گئی تحجد کی نماز اور رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض ہو گئی ہر خویا نہیں ہوا کتنا مرا فرض ہو گیا ہمارے پر پرائے لیے اسلام کتنے ہیں پانچ کلمہ نماز روزہ حج رکا رسول اللہ علیہ وسلم پر جار کر رہے ہیں کلمہ نماز روزہ زکاة پر رہے کیوں رسول اللہ علیہ وسلم پر آئی نہیں تو زکاة کا سوالی پر جانے والا شامی کتاب ہم اٹھا کر دیکھو دادو سے زکاة میں ساتھ دکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم پر چار فرض سے زکاة اس لیے فرض نہیں تھی کہ رسول اللہ کیوں کے پاس صبح کو صبح کے لیے کچھ بھی رکھتے نہیں تھے جب تک کہ اس کو تخصیم نہیں کر دیا جاتا رسول اللہ علیہ وسلم سوتے نہیں تھے اور ایک نواز میں آیا ہے اور اس پر عمل کیا اس پر عمل کیا رسول اللہ آسل کر دیا جس جا ہے اور ایک لیے فرض سے یہ ہے یا مواندہ جس장 میخز کے مطابق ایک خواهنکا ہے اور سلسول اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم پ Melanie رسول اللہ علیہ وسلم اب تو تر کوئی کر بھی نہیں سکتا کر کر بھی نہیں سکتا رسول اللہ ﷺ ہمارے لئے اللہ نے رکم دیا ہے چار بیویوں سے شادی کر سکتے ہیں نہیں دو کو نہیں کر سکتے سمال نہیں سکتے جو شاکی پڑ جاتی ہے چار کہاں سے کر سکتے ہیں رکم کیا ہے ایک وقت میں چار بیویوں سے شادی کر سکتے ہیں اور رسول اللہ ﷺ پر اللہ نے کتنی عرادتی دیکھو شریعت ہمارے لیے کس کی ہے رسول کی رسول کی شریعت اللہ نے جو دیا وہ ہے وہ بہت ہے ہمارے لیے ورسول اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ بہت ہے رسول اللہ علیہ وسلم کو چاہتے زیادہ موجود سے زیادہ تکے نو بیویاں تھی اور دو رنگیاں تھی زیادہ تکے آخر تک بھی تے اور ہمارے لیے حکم کیا ہے پھر چار کا حکم ہے تو چاہاں ہم اور رسول یہ کی دردے میں ہو سکتے ہیں خدا کے پاس اللہ نے حکم دے دیا جو تایا کر سکتے ہیں اور بات یہ ہے اور آخر بات بول رہا ہوں ہم کو اللہ نے سواہ کی اجازت دی لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کو شاہی کی تو اجازت دی لیکن سواہ کی اجازت نے دی خلاف کی ضرورت نہیں کیونکہ اللہ سواہ کو طرح جوڑنا کرتا ہے جوڑنا نہیں کرتا پر پیدا ہو گیا تو حضور کے مقام کو سمجھنے کی بہت سب ضرورت ہے یہ صحیح جو اس کی باتیں بول رہا ہوں یہ سب کے سب وقید ہے سسیح وقید ہے سالس کے پرانے جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کی میراس تقسیل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اس کی میراس تقسیل ہوتی ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اللہ نے کہا کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ بھی صحب ہونے لگا رسول اللہ نے فرمایا نام مہا شرم کیا لا نریسو ولا نوریسو ما طلقناہ حضورت اکن ہم انبیاء کی جماعت سے ہمارا فعلو پہل نہ ہم کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ ہم کسی کو وارث بنا کے جاتے ہیں جو کچھ ہم چھوڑ دیتے ہیں تمام امتِ مسلمہ میں اس کا حق کا علاوہ جاتا ہے یہ کس کا حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے تمہاروں یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے باتیں اسے ہی جو ہم سے مشترک نہیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت عام ہے اللہ تعالیٰ نے بھی عظمتِ مصطفیٰ کے پیش نظر عام لوگوں کے حقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جاری نہیں بہت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح کے بچھر ہیں گوتے ہیں مجھے نام لینے بھی ضرورت نیا پیشن رہی کتے وہ رو ہیں کس کے لئے وہ رو ہیں پیشن رہی پیشاب اور پاکھانا کیا ہے پاکھ ہے نا پاکھ ہے یہ نا پاکھ نگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب اور پاکھانا بھی عمت کے لئے پاکھانا کیا ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کی حالت میں پیشاک کیا پھر کسی سے کہا اس کو لیجا کر بہا دو وہ لیجا کر پی گیا وہ صحابی پی گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشکیف رہا ہے رسول اللہ نے پوچھا کہاں کیا کہاں دیا اس کو کتبہ دیا کہاں یا رسول اللہ میں اوپی لیا تو رسول اللہ نے فرمایا جس کے جسم میں میرے جسم کا کوئی حصہ بھی داخل ہو گیا اللہ تعالیٰ اس پر جو ادخ کی ہاں بھرام کرتے ہو گیا کہہ کسی بشر کی نہیں اس بات کی اجازت ہے کیوں کیوں اس لیے کہ وہاں نور ہی نور تھا نور سے جو نکلتا ہے وہ بھی کرن کہہ جاتا ہے اس پر بھی روشنی اس پر بھی تہارت سکھن جاتا ہے سرسول اللہ نے بھی فرما دیا اب وہ سہیوان ہے ہجامت خون نکلتے ہی خون نکلتے ہی خون نکلتے ہی خون پاک ہے یا ناپاک ہے خون جو ناپاک ہے خون نکل جاتا ہے تو جب تک وضو نہیں کرتے آپ نمض نہیں پڑھ کرتے وہ تو ٹوٹ جاتا ہے سرسول اللہ صلی اللہ رسول اللہ نے قطبہ اجامت کی کروایا ابو ضیبان امی شخص نے جو مشروع سے وہ کام کرنے میں انہوں نے آ کر یہاں سے آپ کا خون نکالا پھر رسول اللہ نے فرمایا اس کو ایسی جگہ دفن کر دو جہاں کسی کی نظر نہ پڑے تو وہ صحابی ہوئے اور ایسی جگہ رکھا جہاں کسی کی نظر نہیں جاتی اور واپس آگئے رسول اللہ نے پوچھا کہاں دفن کیے تو کہایا رسول اللہ جھوٹ نہیں بولتا مجھے پی گیا ایسی جگہ ہے کہاں کسی کی نظر نہیں جاتی تو رسول اللہ نے فرمایا اور انہیں اچھا نہیں کیا مگر یہاں دکھو تم پر ضوزف کی آگ حرام رہے میرا خون جہاں گیا وہ خون کو ضوزف کی آگ آگ لگانے کی سکتی تو پھر بھی ہماری طرح کی بشر ہیں پھر بھی ہماری طرح کی بشر ہیں حضمت مستفع کا انسان کو پورا خیال اتنا چاہئے حضمت مستفع اگر ہمارے پیش نظر نہ ہو تو حضمت مہدی کہاں پیدا ہو سکتی ہے حضمت مہدی کے لیے حضمت مستفع کا محشہ پہ سمجھے سب شہرہ ہے سورت بشری ہے بھولتے ہی مستفع پہ کہتا ہوں سورت تیس ستنکی ہوتی ہے ایک سورت بشری ایک سورت حقی اور ایک سورت ملکی حضمت ملکی اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں سورتیں ہوتی ایک سورت وہ ہے یہ بشریت کا ہے اندما آنا بشری مستفع ظاہری چہرے کے اعتبار سے میں تمہاری طرح کا ہوں اور سورت حقی ہے پھر سنو نے فرمایا مل رانی تحضمت تال اکا جس نے مجھے دیکھا اس نے کسے دیکھا خدا کو دیکھا اس نے خدا کو دیکھا یہ سورت حقی ہے میں نے آپ کو اگر سورت نظر آ جائے خواب میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کام کہہ سکتے ہیں کہ مجھے خدا کا دیدار مستفع ہو گیا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو ایک بات یہ بہت ناظر بات دور درکی صاحب بہت ضروری بات دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان تم کو خدا کی صورت میں آ کر دھوکہ دے سکتا ہے میں آپ کو کہہ سکتا ہے کہ میں خدا ہوں تو اگر کوئی کہے شیطان تو یہ سمجھنا چاہیے کہ شیطان دھوکہ دے رہا ہے لیکن شیطان اگر اگر آپ کو میری صورت نظر آ جائے تو سچ سمجھو کہ وہ صورت میری ہے کیونکہ اس لیے کہ شیطان میری صورت یکیہ نہیں کر سکتا خدا کی صورت بھول کا دھوکہ دے سکتا ہے میری صورت بھول کا دھوکہ نہیں کر سکتا اب یہ آپ اس کے اندر لگا سکتے ہیں کہ مہتیہ معوض علیہ السلام کے بارے میں جو رسول اللہ نے فرمایا کیا فرمایا اس کی صورت میری صورت اس کی صورت میری صورت تو معلوم یہ ہوا کہ مہتیہ معوض نے جو فرمایا کہ رسول اللہ کی جو صورت وہ میری صورت ہے مہتیہ معوض نے نہیں کہا خود رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا تھا تو جب شیطان بھی کوکہ دینے والا بھی رسول کی صورت اختیام نہیں کر سکتا رسول اللہ صلی اللہ چاپش ہو رہی تھی رسول اللہ نے کہا کہ خلقت میں پیدائش میں اور خلق میں خلق اور خلق میں وہ میرے اترابت ہوں گے میرے مشابہ ہوں گے تو معلوم یہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ کا مقام اس نابلند ہے میں بہت بڑی بات بول رہا ہوں کیوں اس لیے کہ اس لیے کہ شیطان وہ اختلیف صورت اختیار کر سکتا ہے لیکن اگر کسی کی صورت اختیار کرنے پر قادر نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ کی صورت سکتا ہے رسول معصوم تھے تو رسول کی صورت سکنے والا بھی معصوم ہو سکتا ہے ہوں جائے اب قرآن کے پاس آؤ تو قرآن میں بھی لوگوں نے بہت سے غلط باتیں پیدا کریں ہمارا یہ تقاق قرآن کے بارے میں کیا ہے یار رکھو ہمارا یہ تقاق قرآن شریف کے بارے میں یہ ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کرام ہے اور غیر مقروف ہے بچن جو کہتے ہیں کہ قرآن کیا ہے مقروف ہے کیوں کہتے ہیں ہاتھ سے لکھتے ہی ہم مو سے پڑھتے ہی ہم مقروف ہو گئے ہم ہمارا اتقاق ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو غیر مقروف ہے قرآن میں باتیں بیان کی گئی ہیں وہ اپنی عقل اپنی جگہ پر عقل ہے دنیا کی گول اتا قط ان الفاظ کن مانو میں تبدیلی پیدا کر سکتی ہے جو قرآن میں بھی من مانی کرتے ہیں اور قرآن کو بھی کیانسرڈ کہتے ہیں یعنی آیتیں قرآن کہتی ہیں جو اللہ تعالی نے منصوب خرار دی مہدی معروض اللہ تعالی کو تعالی پانے ہم کو تعریم دی نہیں قرآن کی چھہ ہزار چھستو چھستر آیتوں میں سے ایک آیت بھی منصوب نہیں ہے کس نے کہا یہ مہدی معروض نے کہا حفظ سلیم کو اٹھا گر آپ دیکھ جاؤ تو آپ کو رتانے کی تیار ہوں قرآن میں پانچ آیتوں کو منصوب کر آجے دیا اور آجے آجے کہا نہیں پانچ آیتیں تو ایسی ہیں جن کو منصوب ماننے بغیر چل ہی نہیں سکتے اور مہدی معروض نے فرمایا قرآن کا کلام منصوب نہیں ہو سکتا اللہ کے کلام کو کون ہے جو منصوب کر سکتا ہے ہائی کورٹ سے بات ہو تو سوپریم کورٹ میں جائیں گے سوپریم کورٹ سے بھی ہو جائے تو بھی مامنے کے لیے صدر کے پاس جائیں گے اور جب صدر کا فرما ہو چکا تو اسے کون منصوب کر سکتا ہے معلوم یہ ہوا اللہ تعالیٰ کے کرام کو منصوب کر نے کے لیے وہ شخص چاہیے وہ حقی چاہیے جو اللہ سے بڑی ہو حضب اللہ سے کوئی بڑا نہیں ہے تو بھی کون ہے جو اللہ کے کرام کو منصوب کر جائے سکے ہم حیدریوں کا اعتقاد یہ قرآن دوسرے کتابوں کو نص کر سکتا ہے یہودیوں کی کتاب کو تورا کو نص کر دیا پنجی کو نص کر دیا ضبور کو نص کر دیا اور قرآن کو نص کرنے واضح کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی تو ہمارا ایمان یہی ہے کہ قرآن شریف اللہ کا کلام ہے اس کی کوئی صحیح میں سے ہمارے کر رہا ہے حدیث کے بارے جاتے ہی تو لوگوں نے کیا کر دیا ضرم کیا جب قرآن پر ضرم ہوا تو حدیث پر ضرم ہونا ہی تھا حدیث کیا ہوا وہ موضوع حدیث ہے وہ حدیث ضعیب ہے وہ حدیث حسن ہے جس نے کہا کلام رسول کا حدیث جو حدیث رسول اللہ کی دوان سے نکل گئی وہ حدیث ہے اور وہ حدیث ہمیشہ کی مضبوط ہے وہ کمزور نہیں ہو سکتی وہ منصوب بھی نہیں ہو سکتی وہ ضعیب بھی نہیں ہو سکتی دو ضعیف ہے تو حدیث کو ضعیب رہا میتا ہے کیا حدیث کو تو تیرے پاس ہے مہجر معوض اور اس سلام نے فرمایا تم راویوں کو دیکھ کر حدیث وں کو غیر دیتے ہو اور ایسا کیوں نہیں کرتے جہاں سے نوٹ نکلی ہے وہ لے جا کر دیکھو وہ کہے گا یہ نوٹ جالی ہوئی ہے تو آپ نے فرما یا میں روح رسول تک جاتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ کیا یہ بات صحیح ہے رسول اللہ صلی 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 اللہ اللہ تعطیٰ تو bestenھا ہے Verse blah اللہ تعطیٰ کی زبان اس فرمان جہاں رسولر کی زبان سے compromises اب تو خرمان جہاں رسولر اس وقت thrown اللہ تعطیٰ کی زبان سے نکلیا asz فرمان رسول کی زبان سے نکلیا اللہ تعطیٰ فرمان اور ایک بات موجود میںzer کہ رسولرہ کا مقام کیا فلمر اس پیدا کنے والا کون ہے جب انزا چھیکی زیریز کو پیدا کتا ہے تو کیا کتا ہے کیا بولتا ہے کون پود اللہ کتا ہے جب وہ چھیکی زیریز کو پیدا کتا ہوں تو بولتو کون پیپون پون بولتا ہوں وہ زیر کو دورت نہیں ہے کہ امار سمیدانی کی جا اللہ بولا ہے پون کتا ہوں تو اس پیدا کتا ہوں قوڑتی سورہ صلی اللہ وسلم ایک مقتبہ رضوے کو جا رہے تھے ایک صحابی تھے انہوں نے کہا ہے رسول اللہ میرے پاس دیر رکھتار گوڑے کی آپ آگے نکل جائیں گے اس مقام پر پہنچنے کے وقت میں میں دیر رکھتار گوڑوں کے لئے آپ سے آ کر مل لیتا ہوں وہ ہیں حبو ذر رفانی رضی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا ٹھیک ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم جناب کو ساتھ دے کر گوڑوں پر پسی بھیجا رہی تھے اب جب مقام تریب آیا جن مکام تو اس لئے وہ فکر ہوئی حبو ذر نے کہا تھا کہ میں آجاتا ہوں اب تک نہیں آئے پتہ نہیں کیا بات ہوئی یہ فرما رہے تھے کہ صحابہ نے کہا کیا رسول اللہ کوئی آ رہا ہے اور گرد ہو بار موپوں سے چلنے کی یا گروں کے چلنے کی دھو بار ہو رہا ہے ایسا مرموتا ہے کہ کوئی آ رہا ہے فرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی فرسول اللہ ایسا مرموتا ہے کہ وعدہ کیا نہیں آیا تو اس پر اللہ کا عذاب مذہر ہو جائے گا محبت کی خاطر فرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد بھی کیا اور جو بہت دون روچی ہوئی دون سے دیکھا ساتھ نے فرمایا اے آنے والے تو کیا ہو جا ابو جا ہو جا تو آئے تو ابو ذری سے لفظ خن کا استعمال فرم کرتے ہیں رسول اللہ کرتے ہیں خن بولنے والا اللہ لیکن یہاں رسول کی زبان سے نکلا خن حبا زر تو حقیقت میں جب وہ آئے تو ابو ذری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں اس لئے اتنے ساری باتیں میں نے کہی کہ مہدی اور معاوت کو آپ سمجھ جائیں کیونکہ مہدی اور معاوت نے کہا رسول کو جو نہیں سمجھے وہ مہدی کو کیا سمجھیں گے اور کیونکہ ہم رسول اللہ کو آپ سمجھ چکے ہیں تو اس وجہ سے معلوم ہوا رسول کا جو مقام تھا مہدی اور معاوت رسول اللہ کی جو صیرت تھی وہ مہدی کی صیرت البتہ آپ کو وہ مہدی پر جو اضاف کرنے والے ہیں وہ غیبت ہو سکتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی صیرت کو پڑا نہیں رسول اللہ کے مقام کو سمجھا نہیں عظمت رسول سے واقع نہیں وہی مہدی کو سمجھ سکتے ہیں ورنہ جس چپ نے مہدی معاوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو پڑا اور سمجھا اور آپ کے مقام کو جانا اس کے بعد جب مہدی معاوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایک ایک نقل پڑھتے جاؤ آپ پڑے یہ نقل مہدی کی اور سمجھ میں آجائی کی صیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لئے میں آپ کے سامنے بتاؤں کہ وہ آکر ادھر کی ادھر کی بے خودہ باتیں آپ کے سامنے کر دیتے ہیں وہ بھی ظاہری باتیں یاد رکھو چند جماعت رہی سے پیدا ہوئے ہیں کہ جنہوں کے بارے میں ایک ستوفی شاہر نے بڑی اچھی بات کہی ہے زنہار حضا قوم نباشی کے خدا راہ زنہار حضا قوم نباشی کے پیروشن تو ہر جس ہر جس ان لوگوں میں مت ہو جاؤ جو بیچتے ہی زنہار حضا قوم نباشی کے پیروشن حق راہ و سیودے و نبی راہ و درودے جو سجدہ کر کر خدا کو کچھ کر دیتے ہیں اور درود پڑھ کر رسول کو بیٹھ دیتے ہیں آپ ان جماعتوں کو آتھ سمجھ سکتے ہیں آپ کو دیکھ رہے ہیں اللہ اکتہ موٹا ہوتے ہیں اللہ اکتہ موٹا ہوتے ہیں اکتہ موٹا ہوتے ہیں ہمارا اللہ را پتھانا ہم اللہ اللہ خوش ہو گئے حضور رسول اللہ حضور رسول اللہ یہاں کیا کر رہے ہیں حضور اللہ دنیا کو خریدنے کے لئے اللہ کو بیٹھ رہے ہیں تو کہتے ہیں دنہا رضاقوں نباشی کے خدا نباشی کے فروشن حق راہ و سجودے و نبی راہ و درودے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر خوش کر دیتے ہیں اور رسول کو ضرور پر دے کر خوش کر کرتے ہیں اور ہم کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں ایسی خمومت ہو جاؤ نہ لمبے چلگوں کو دیکھو نہ لمبی داری کو دیکھو نہ ان کے کھنے سے اوپر کے بھٹنے کے پہچے پھائچے کھانے والے کو دیکھو اور نہ آپ میں تذوی کو دیکھو مہدوی ہمارے مشہدنے کرام کو دیکھتے ہیں نہ ارتحاط میں تذوی ہے نہ کچھ ہے نہ دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھتے ہیں رسول سے محبت رکھتے ہیں مہدی محبت رکھتے ہیں خامخہ اپنے آج کو پیش کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں یہ ہمارے دائرے محبت رکھتے ہیں آج کے دور کے بھی اپنے مشہدوں کو دیکھو تو آج پتا چلے گا خامخہ اللہ رسول کا نام بیچ کر دنیا کمانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں سب خالی بیچ نہ ہے کیونکہ بکھتے نہیں تو اللہ کا نام رسول کا نام ملے کرتے ہیں تو ضرور پڑھتے ہیں تو ساری دنیا ہوتی ہے اور نماز پڑھتے ہیں تو پرسوں میرے پاس نماز پڑھنے آئیتے میں نماز پڑھا رہا ہوں خجر کی اور پیشے لوگ ہیں اور میں ہم کم خیار اس کے بعد الحمد اللہ رب العظیم الرحمن الرحیم میں جب میں سورہ کر رہا ہوں اور یہ شخص پیشے سورہ پاتحہ زور زور سے پڑھ رہا ہے اتنی زور سے سارے محضر ساری مجھے دھوم رہی ہے جس اس کو تحقیتی نماز پڑھنے میں آتی ہے حکم تو یہ ہے کہ امام پڑھتا ہو رسول اللہ نے پڑھتا نماز پڑھا رہی تھے ورزال سور پاتحہ پڑھنے کے لئے صحابی زور زور سے الحمد اللہ رب رمی پڑھنے لگے رسول نے نماز ختم کر کے پوچھا مالی اونا رہو کیا پاتھ ہوگئی ہے کہ جب قرآن سور پڑھ رہا تھا تو جھگرہ پیدا ہو رہا تھا وہ کچھ پڑھ رہا ہوں آپ امام علی وطمہ بھی امام تو اس لئے بنایا گیا ہے کہ اختطا کی جب امام پڑھتا ہو تو تم کو خرات وغیرہ نہیں پڑھنی چاہیے ہم کہتے ہیں اللہ حب رکو میں جاتے ہیں مختدی زور سے اللہ حب چاہ دلوں سے بھئی تو مختدی ہے امام کے طرف بچھے پڑھ ہر اچھی چیز میں باطن چیز کو ملا کر پیش کرنا یہ بات جماعت ان کا خاصہ ہے تو ان کے باطن ہی جو اقائد ہیں اگر وہ جان گئے ہیں تو آپ معلوم ہو سکتا ہے کہ حقیقت میں یہ صرف زبانی بات کر دیتے ہیں خدا کے بارے میں کہتے ہیں جھول بول سکتا ہے خدا کے بارے میں کہتے ہیں اب لوگ غلط عقایت کو سمجھے بغیر ان کی حقیقت کو جانے بغیر ان کے ظاہری چیزوں کو دیکھ کر اب ان پر پناہ ہوتے ہیں پھر ان پر شیفتہ اور شہرہ ہو جاتے ہیں تو لوگ ان کو چاہیے پہلے محضیبیت کو سمجھنے سے یا سمجھانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حالات کو پڑھیں سمجھیں تاریخ کو سیرت کو اس کے بعد محضیبیت کو پڑھنے کی کوشش کریں گے تو آپ ملن ہوگا کہ محضیبیت کی ہر سیرت ہر نقش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش کا سیرت کے نقش کا چربہ ہے جہاں وہ بات یہاں پائی جا رہی ہے وہی بات یہاں پائی جا رہی ہے تاکہ وقت میں جانے کر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے پالا ہم کو سچے صحیح ہمائے جیسے واقع کنگو کی کو اللہ تعالی کو توفی حتام ہمائے اب زکر ادھے دو منٹ میں امام حضرت غوث سمدانی خود بے ربانی حضرت عبدالخادر جیرانی رحمت اللہ علیہ سے کہتا ہوں کہ حضرت محمد عصبانی رحمت اللہ علیہ جیل خادر حولیہ میں سے تھے آپ کا برپن میں ہر باقی جانا اللہ نے آپ کو نوازہ برپن سے ہی اجازت تھے اس کے ساتھ ساتھ ہاتھ میں دنیا کے سامنے انتہار درجے پاک سیرت رسول اللہ علیہ کی پیشانہ آئی اللہ نے آپ کو یہ مقام دیا اس میں بھی مہدیویت ایک ڈھٹ ملا دیئے لو جاتا ہوں نظر تو نظر تو نظر تو خردر کی پیشانہ آئی کی پیشانہ آئی میں نے اللہ تعالی کے سارے شہروں کو دیکھا تو کیسے تھے جیسے خردر کے رائی کے دانے ملے ہوئے ہیں کہ خردر تن کی حکمت تسالی آپ کو سمجھ بھی بات نہیں آتی مہدیویت بات کرتے ہیں تو حضرت بندگی ملک پیاد حضرت بندگی شاہ درابر رجی اللہ حسنہ کے سابق سے رسول امام مہدی سامنے فرمایا تھا کہ شاہ درابر وہ ہیں جن کے لیے ساری کائنا ہتیلی میں رائی کا دانا اس کے پہلے پہ آپ سننے ہوگے تو لوگ ہمارے خود یہ کیسی بات ہے ہتیلی میں رائی کا دانا اب حضرت حضرت مہدو سبحان ہی کیا کہتے ہیں میں نے اللہ تعالی کے سارے شہروں کو دیکھا تو کیسے تھے وہ ہتیلی میں ہتیلی کا لگ نہیں ہے رائی کے دانے گویا ملے ہوئے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ کئیسے ہو سکتا ہے میں پوچھتا ہوں کہ یہ سب الگ ہوتے ہیں اللہ سے تو الگ الگ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات میں پناہ ہوتے ہیں تو اللہ کی نظر میں سب کے سب رائی کے ایک دانے کے بار بار حضرت عبدالرحمہ نے جانی عبدالرحمہ نے جانی رسول اللہ سلسل کے عاشق تھے اتنے اتنے بڑے عاشق تھے جہاں جسان میں شیر لکھاتا ماشار کو سمانے کے لیے اچکو جاتے ہیں تو آپ کو مدینے میں بادشار کے حکم سے روک دیا جاتا ہے لوگ آ کر پوچھتے ہیں خیمے میں اس میں عبدالرحمہ جانی کون ہے عبدالرحمہ جانی کون ہے تو حضرت خوش ہو جاتے ہیں کہ شاید رسول اللہ نے میری کچھ تعریف کی ہوگی تو لوگ مجھے دونتے آئے ہیں پر آگے بڑھتے ہیں اور کہتا ہوں میں ہوں بھئی عبدالرحمہ جانی میں ہوں تو کہا آپ کو مدینہ آنے کی اجازت نہیں ہے رسول اللہ نے خواب میں آ کر فرما دیا سب کو آنے دو عبدالرحمہ جانی کو آنے بد دو تو حضرت پر پہاڑ یہ جاتا ہے روتے ہوئے میرے سے ٹھا بلتی ہوئے اور ہم کچھ نہیں جانتے ہیں رسول اللہ نے خواب میں آ کر کہا کہ سب کو بھیلو عبدالرحمہ جانی کو آنے بد تو میرے پاس مو خیمے اٹھا اور کچھ نہیں سب کو آنے دو رسول کو میرے عبدالرحمہ جانی کو آنے بد تو جیس پہ سال ادار ملتی ہے وہ کہاں پہ جا کر پڑتے ہیں یا رسول اللہ بسلام آم عدم جواب دے مر ہمیں پر دلے خراب نے اے رسول میں سلام کا ترپا دے کر آیا ہوں مجھے جواب عطا کیجئے میں جب السلام آدم بہتا ہوں کہاں مجھے جواب دوں اور یہ میرے زخمی دل پر اپنے ہاتھ سے مرہم رکھوں یہ شیئر پڑے تو میرا رسول اللہ فرما آیا تھا وہ میرا عاشق ہے وہ آئے گا میرے پاس جب سلام کہے جواب دے تو مجھے ہاتھ باہر نکال جواب دینا پڑے گا خسان خلقت میں کر 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 مجھ جائے گا اسی لئے میں اس کو آنے نہیں دیتا اب اس کے انداز رگاؤ عبد الرحمان حضرت عبد الرحمان جامی کو جب رسول اللہ صلی اللہ و سلام فقط اس لئے کہ سلام کا جواب دینے کے لئے ہاتھ باہر نکال پڑے گا تو ساری خلقت میں غلغل پیدا ہو جائے گا مہدی اماؤود اگر ترشیف لے جاتے تو کیا ہوتا ساری ہاتھ نہیں مہدی رسول اللہ کو خلقت سے باہر نکال کر دارگی ہونا پڑتا اس لئے رسول اللہ نے کہا کہ نہیں میں خود تمہارے پاس آگیا ہوں اور میرے پاس آنے کے ضرورت نہیں تو پہنچ گئے رسول اللہ صلی اللہ سلام اور کہا کہ دس ملاقات ہو گئی ہے آپ کا وقت حریب ہے دعوے کا اس لئے آپ چلے جاؤ رسول اللہ میں جی رہو درش سلام مہدیہ ماؤوز سے ملاقات کرتے ہیں ہندوستان جانے کا حکم دیتے ہیں تو معلوم یہ ملاقات ہو جاتی ہے اس طرح جو ملح آور اللہ ہوتے ہیں وہ خاص مقام کے حامل ہوتے ہیں عشق کے حامل ہوتے ہیں اور حضرت مہدیہ ماؤوز درش سلام کو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ میں پناہتے پھر سوریہ سے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے مہدیہ ماؤوز کی دعوی کا وقت قریب آرہا ہے ہندوستان جاؤ اور دعوی ماؤوز تو آپ پاپس آتے ہیں اور نوستو ایک میں تاج خان خالر کی مسجد میں مہدیہ ماؤوز میں دعوی کیا تھا دوسرا دعوی نوستو تین میں نوستو پانچ میں آپ نے دعوی بڑھ میں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خالر جیلانی رہنس پیسے کرامات تو بہت ہیں میں کرامات وں کو دیکھ کر لوگ خادی جنویزہ ہو جاتے ہیں بر یاد رکھو کہ سب سے بڑی کرامت اتباع رسول اس کے بڑی کرامت نہیں ہے رسول کے قدم با قدم چلنا دنیا میں رہ کر قدم با قدم رسول چلنا اور مہدی معاود کا یہ موجزہ ہے رسول اللہ کا بھی موجزہ ہے کہ مہدی معاود اس دوانے میں پیدا ہوئے تھے جبکہ دنیا کی طرف ساری مخلوق غافب ہو کر چلے گئی تھی خدا سے مہدی معاود نے غل غل بڑھنٹیا شہر احمد عباد کو پہنچے تو فرمایا وہاں کے غم اور عظم کو دیکھ کر فرمایا یہ گذہوں کی جنت ہے فرمایا گذہوں کی جنت ہے فرمایا تھا مہدی معاود عیسی نے پاخر پاخر کو استعم کیا رسول اللہ کی سنت کو استعم کیا آپ کو اگر کبھی بھی حضرت مہدی معاود عیسی کے بارے میں اگر آپ کو شب سوال پیدا ہو تو انشاءاللہ اگر میلے پاس آئیں سوال کریں تو میں اپنے سر سے دنہی حدیث رسول سنت کو سامنے رکھوں گا آپ کو بتا چلے گا کہ مہدی کا حرقہ جھل پیر مہدی معاود کا رسول اللہ سنت کے خاتم کا رستہ خدا کہ بارے طور ہم کو اقائد صحیح پر چلنے کی تو خیار کرنے کی تو خطہ فرما دیکھو آمال میں غلطی ہو سکتی ہے آمال میں خطہ ہو سکتی ہے اور اس کی صلاح ہو سکتی ہے لیکن اگر حقائد میں در پیدا ہو جائے تو سولہ حج کرو تو کچھ بھی نہیں ہوتا اور عمل اچھا ہے تو گھر میں بیٹھ کر ذکر کرو تو تعبات کے پاس آجائے گا اس لیے کہ عقیدہ عقیدہ خدا کے پاس جاتا ہے عقیدہ خدا کے پاس جاتا ہے عمل ترازوں میں جاتا ہے عمل یہ آپ کے نماز ورنوزہ کہاں جاتے ہیں ترازوں میں ٹھیک رہے تو نمبر ملتا ہے حکم ملتا ہے اگر ٹھیک نہیں رہے تو نکال دیے جاتے ہیں لیکن عقیدہ کہاں جاتا ہے سیدھا اللہ کے پاس جاتا ہے اس لیے مہدویوں نوجوانوں عقیدہ درست رکھو عقیدہ درست رکھو اس لیے کہ آپ کا عقیدہ اللہ کے پاس جاتا ہے عمل ترازوں میں جاتا ہے اگر پھر گر بڑ ہو گئی تو ٹھیک ہے پھر بڑا کریں لیکن عقیدہ غرط ہو جائے تو یاد رکھو آمار دولے نہیں جاتے آمار اس وقت دولے آتے اس پر حقیدہ سریح کا خپا پرا ہوا رکھو